ہلو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیریر سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ حیریر سے ہوں ہوں تو پسٹ افال ویلکم تو ہماری موٹ ولوک اور چینل بھی کہت سکتے ہیں تو جی دن کے بچوں کی ہیں گیارہ اور ابھی موسم بھی بہت ہی پیرا بنا ہو ہے دوب بھی ہے ساتھ تھوڑے تھوڑے بادل ہیں ساتھ اور ہوا بہت ہی نا تھنڈی چاہت رہی ہے تو موسم تو بہت ہی نا مزی کا بنا ہوئے تو لیٹ اس لئے ہوا تھا کیونکہ ابھی ڈومیلی گیا ہوا تھا تو اسا کام تھا تو اس لئے واپس ابھی تو لیٹو بلاگ سٹارٹ کی ہے تو آج آپ کو ایک اون نئی جگہ دکھائیں گے پر ایک چشمہ ہی ہے پر ایک ایک چشمہ آپ کو دکھایا ہوا ہے جسے ہم کول کہتے ہیں تو ابھی وہ آپ کو دکھاتے ہیں وہاں ابھی جا کے تو کول اور نابن نا اتنا فارق نہیں دونوں میں بننے جیتنا یہاں سے نابن دور ہے اتنا وہ بھی دور ہے تو وہ نئی جگہ ہے وہاں پہ تو آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ تو ویڈیو کے ساتھ ہی کیا ہموسلم نا ساتھ ساتھ بہت ہی پیارا بن رہے اور یہ ہے جی ہماری زمین مطلب کہ یہ ہماری زمین زمین کے ٹکڑے کا حصہ ہے ہمارا تو بھی نہ فصل وغیرہ بھی اتنی کیا کہتے ہیں اسے ابھی کاش نہیں کی تو یہ جڑی بھوٹیاں بہت زیادہ ہو چکی ہے موسیقی تو یہ ہے جی ہمارا بائک بائک چاہتے ہیں تو اسے لئے بائک چاہتے ہیں تو اس لئے بائک کو دے کھڑا کر دیا اور ہمارا پھر دے بھی نہ ساتھ 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 موسیقی 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 پیڑ یادراکت اس میں کہتے ہیں کہ کبھی بھی خجور پکتی نہیں ہے ہمیشہ کچھی رہتی ہے کیونکہ اس کا ایک واقعہ ہوا تھا پہلی سدھیوں میں ہم نے اپنے بزرگر سنایا کہ آئے تھے کہ ایک آدم بزرگ آیا تھا گوڑی پہ تو گوڑی پہ آیا تھا تو بھوکھا تھا تو اسے کھانے کے لئے انہوں نے کھجور مانگی تو انہوں نے کھجور نہ دی کہتے ہیں کہ کچھی ہے تو اس بابا جی نے پکی بدباہ دے دی تھی کہ ایندھا باد یہاں پہ کوئی بھی نہ مطلب پھل وغیرہ کچھ ہی رہے گا پکے گا نہیں تو اس کے آج سے لے اس وقت سے لے کہ آج تک یہاں پہ کوئی بھی نہ کچھی پکتی نہیں ہے وہ کچھی ہمیشہ رہتی ہے وہ کچھی ہو کے ہتم ہو جاتی ہے تو یہ یہ کہتے ہیں اس کے کھجور کا جو ہے درخت کی مشہور مثال ہے تو یہ پکتا نہیں ہے ہر باگ دے کچھ ہی رہتا ہے اور آپ دیکھیں جی ویو چیک کرنے ساتھ چشمہ نیچے ہے پہلے آپ کو اوپر سے دکھا دیتے ہیں ابھی تھوڑ تھوڑ ساتھ ہواہی چار نہیں ہے ٹھنڈی اتنی کو نہیں ہے لیکن ہواہی چار نہیں ہے ساتھ ساتھ چلتے ہیں نیچے چشمہ کی طرف چشمہ ترس آگے ہیں تو یہ آپ نے پسلے لگا ہی نہیں ہے ساتھ ساتھ لاندین چشمہ موسیقی 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 تو اس جگہ کی مشہور چیز پودینہ ہے جو کافی مقدار میں یہاں لگے ہوئی ہے وہ ہر طرف پودینہ ہی ہے یہاں پر جہاں سے لوگ پودینہ لے کر جاتے ہیں آگے موسیقی 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 چشمہ کی طرف جا رہے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو چشمہ بھی اس سے پہرے آپ کو سر کار کر ویزٹ بھی کروا دیتے ہیں اور ابھی تھوڑا چاہ سر بادر آ چکے ہیں سر بادر آ چکے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں دربار کے یہاں پہ جو پہلے جو بزرگ کیوائیت تھے تو یہاں بیٹھا کرتے تھے تو آپ کو دکھاتے ہیں دربار اس کے بعد دکھاتے ہیں چشمہ یہ ہے جو بابا ساپ جو یہاں پہ ساب سے پہلے ماشال آئے تھے مطلب کہ یہاں سے ہی جب کولا سٹارٹ ہوا تھا جہاں سے انہوں نے بنایا تھا تو چشمہ پانی تو وہ کدرتی نکلایا یہاں پہ ان کی بدولت تو یہ ان کی قبر یہ سارا ایریہ آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ چشمہ پانیہ کنتونے کی ہے جو اہتے صدیوں پہلے بزرگ تھے ان کی اکبر ابھی جو یہاں سے اہتے بزرگ وغیرہ پہلے یہاں پہ ان کا نام ہے بابا محمد غلام حسین تو ان کے آج یہ اہت ہے ان کے اس سے فیملی سٹارٹ ہوئی ہے اس کے بعد ان کے مدب کے بائی وغیرہ ان کے بی بی وغیرہ سب یہی رہتے ہیں کہ آگے خاندان وغیرہ یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا دکھاتے ہیں آگے وہ چشمہ نیچے ہیں آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے موسیقی تو جی نا فائنلی دخاتے ہیں آپ کو رسطہ بڑا ہے تو یہ ہے جی چشما تو یہ بیسیکلی پاڑی کے ساتھ ہے پاڑی سے نکل رہا ہے پانی چی 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 چ موسیقی 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 موسیقی